اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالعقدتا من لی سانی افقہوکاولی ناحیت ہی محترم ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم صورت الانعام کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آئیتیں سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَعَيْتَ الَّذِينَا يَخْوُدُونَ فِي آیاتِنَا فَعَرِدْ عَنْهُمْ هَتَّا يَخْوُدُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّاكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَادِ الزِّكْرَى مَعَ الْكَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاء اللہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وَإِذَا اور جَبْ رَعَائِتَا آپ دیکھیں رَعَائِتَ اللَّهِ جِنَا آپ دیکھیں ان لوگوں کو یَخُودُونَ جو اتراز کرتے ہیں فِي آیاتِنَا ہماری آیتوں پر فَآرِدْ عَنْهُمْ تو آپ ارغاز کیجئے ان سے حَتَّى يَخُودُونَ یہاں تک کہ يَخُودُونَ کہ وہ مشغول ہو جائیں فِي حَدِيثٍ غیرِ ہی کسی اور دوسری بات میں یعنی وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر اتراز کرتے ہیں تو آپ ان سے اراز کیے یا ان کے پاس نہ بیٹھیں یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات کو شروع نہ کر لیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّاكَ الشَّيْطَانُ اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان فَلَا تَقْعُدْ تو نہ تم بیٹھو بعد ذکرہ بعد یاد آنے کے مالکومی ظالمین نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں پر نقطہ چینیاں کرتے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس گلتی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو وَمَا عَلَلَّذِينَا اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہے مِنِ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيِّنَا ان کے حساب میں سے کچھ بھی وَلَكِنْ اور لیکن ذِكْرَا ان کو یاد کرو لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ بھی پرہیزگاری کریں یا پرہیزگار بن جائیں یعنی ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے البتہ نصیت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ اپنی غلطی سے بچ جائیں ٹھیک ہے جی اعمنت باللہ صدق اللہ العظیم